ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پی نیوز میں ہوں پشناز پیش ابھی تک کی کچھ اہم خبریں پہلے سرکیوں پر ایک نظر بھارت جمہوریت کی امین ہمیں جمہوری ملک کا شہری ہونے پر فقر ہے وزیری عظم چار ہزار کلومیٹر کی بھارت جوڑو یاترہ گنٹہ گھر پر ترنگا لہرانے کے بعد اختتام چینہ نے لڈاکھ میں دو ہزار مربع کلومیٹر پر قبضہ کیا ہوا ہے رہول گانڈی کا بیان بھارت جوڑو یاترہ ڈراما بازی ہے اور فلاپ شو اشوف کول یاترہ سے کشمیر کی حقیقت بدل نہیں سکتی ڈیموکریٹک لیبرل پارٹی کا بیان تیس بسوں کے وقفے کے بعد خوریت کانفنس دفتر سیل ریکارڈ زبط پہکات شروع اب خبریں تفصیل کے ساتھ ناظرین بھارت کو جمہوریت کی امین قرار دیتے ہوئے وزیر عظم نے من کی بات میں کہا کہ کشمیر واقعی زمین کا جنت ہے ملک عوام ضرور کشمیر جا کر سیرو تفریح کرے اور سیاتی شعبے کو فروغ دینے میں اپنا رول ادا کرے پستون کالنی سید آباد میں سنوک کرکٹ کو مستقبل میں بائین الاقوامی ٹورنمنٹ کی نشانی قرار دیتے انہوں نے کہا کہ جمہور کشمیر کے نوجوان اب کھیل کی طرف متوجہ ہوئے ہیں اور وہ ضرور اپنا نام کما کر ترنگے کی شان بڑھا دیں گے کانگریس کی چار ماہ سے جاری چار ہزار کلومیٹر بارد جوڑو یاترہ کا پائدل سفر مشہور گنٹگر لالچوک میں قومی پرچم لہرانے کے ساتھ اختام کو پہنچی بارد جوڑو یاترہ بانچوک سے صبح دس بجے شروع ہو کر سونوار سرینگر میں ختم ہوئی تاہم آج کانگریس کی جانب سے شہری کشمیر سٹیڈم میں ایک عوامی ریلی منقد ہونے والی ہے اور اس جلسے کے لیے ستائی سیاسی پارٹیوں کے لیڈروں کو دعوت نامے ارسال کیے گئے ہیں تاہم آج تیس جنوری کو شہری کشمیر سٹیڈم میں عوامی جلسے کے بعد یاترہ اختام پذیر ہوگی پیش یاترہ کی کچھ جلکی ہیں موسیقی موسیقی ہم نے یہ بال موسیقی اس کے لئے یہ الیکشن والیشن کا قصہ نہیں ہے ایک جذبہ تھا یہ ایڈیولوجی ہے ہم چاہتے ہیں کہ جو نعرہ رحول گاندی نے سارے ہندوستان میں اٹھایا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کی مضبوطی ہو اس کی مضبوطی فرم کشمیر ہو اور اسی لئے ہم نے ان کے ساتھ دے دیا انشاءاللہ یہ نعرہ یہاں سے سٹارٹ ہوگا یہ اگجیتی کا اور انشاءاللہ سارے ہندوستان میں یہ نعرہ پھیلے گا ہوج ہمارا مقصد یہ ہے کہ دو ہزار چودہ سے جو یہاں پہ تہسناس ہوا ہے اور یہ بھارت جوڑو یاترہ ہے یہ ایک خوشحالی کا قدم ہے اس خوشحالی کی قدم کے ساتھ ہم بھارت جوڑو یاترہ کے ساتھ اس لئے ہیں یہ ایک دوسرے کو جوڑنے کی کام ہے یہ ایک دوسرے کی توڑنے کی کام نہیں ہے جس کی وجہ سے آج ہم نے اس کے ساتھ جوئن کیا ہے بہت سارے لوگیں کشمیری کو آپ نے کشمیری پایا ہے اس وقت بھی کشمیری ایسے ہی محبت والے تھے ساتھ دینے والے تھے جان کو جان نچاور کرنے والے تھے آج بھی کشمیری ویسے ہی کسی نے ٹرر کے نام پہ ہم کو گاڑی میں آنے سے نہیں روکا ہم کو لفٹیں ملی ہیں ہم کو لوگوں نے پہنچایا ہے کسی نے یہ نہیں سوچا کہ پتا نہیں کوئی ٹرر ہوگا راہل گاندھی کی سیکیورٹی کے بیچ میں کوئی بھنگ کرے گا اس طرح سے کشمیریوں نے رکا نہیں ہے انہوں نے وہاں بھی سپورٹ کیا ہے سائیکل والے نے بھی سپورٹ کیا گاڑی والوں نے بھی سپورٹ کیا ہے اور کشمیری ہمیشہ محبت والے ہیں اور یہ کامیہ وہ کریں گے ادھر دیر گئے شام راہل گاندھی نے ایک لمبی پریس کانفرنس میں موڈی اور موڈی کی حکومت کو حد تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ پچھلے آٹھ برسوں سے سرکار نے ملک کے عوام کو گونہ گو مسائل سے مبتلا کر دیا ہے انہوں نے لڈاک میں چینہ کی طرف سے زمین پر قبض کی بات کو ایک بار پھر دہرایا اور کہا کہ چینہ نے لڈاک میں دو ہزار مربہ کلومیٹر پر قبضہ کیا ہوا ہے چینہ نے لڈاک میں چینہ نے لڈاک میں چینہ کیا لڈاک میں چینہ کیا چینہ کی طرف سے ب мер keerزارنے آٹھ لڈاک میں چینے چینہ grew چونہ سوچانگ چینہ چینہ بھارت کو جمعریت کی ماں قرار دیت ہو ہے بھارتیا جانتا پاٹی کے سینئر لیڈر اشو کول نے ہمارے نمائندے عمر ملک سے شپین میں بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر پی ڈی پی صدر بھی ترنگا ہاتھ میں لے کر بھارت جوڑو یاترہ کا ساتھ دیتی تو بات کچھ اور ہوتی کشمیر تک بھارت جوڑو یاترہ کو لانا ایک ڈراما ہے جو فلاف شو ثابت ہوگا اشو کول نے کانگریس کے سابق صدر راہول گاندی کی جانب سے گھنٹا گھر لالچوک پر ترنگا لہرانی کی کاروائی کو ڈراما کرا دیتے ہوئے کہا کہ بھارت جوڑو یاترہ کشمیر لانا صرف دکھاوا ہے اور یہ فلاف شو ہے انہوں نے آج لالچوک میں جنڈا چڑھایا ہے اچھی بات ہے اور ہم تو اور اچھا کہتے کہ اگر مہبوبا جی کو اور عمر صاحب کو بھی وہ ساتھ رکھتے انہوں نے اس کو ساتھ دیا ایک نے ٹنل سے ساتھ دیا ایک نے پامپور سے ساتھ دیا ہم تو یہ چاہتے تھے کہ ان کو بھی وہ ساتھ رکھتے اور نیشنل فلایگ انفرول کرتے وہاں تو ہم ان کو شہباشی دیتے وہی ڈیموکریٹک لیورل پارٹی کے سربراہ بشیر کشمیر نے ایک پریس کانفرنس پر بھارت جوڑو یاترہ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور کہا کہ کاغریس حقیقت پسندانہ رویہ اپنانی کی کوشش نہیں کرتی ہے اور نہ کبھی کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس یاترہ سے کشمیر کی حقیقت بدل نہیں سکتی ہے اور نہیں لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کی جا سکتی ہے جمہور کشمیر کی صورت حال کو یہ تو نان بکش قرار دیتے ہوئے بشیر کشمیری نے کہا کہ پچھلے چار برسوں کے دوران جو کچھ ہوا ہے وہ عوام کے سامنے ہے حصول سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کیونکہ آپ پہلے پانچ اگست سے پہلے آپ دیکھیں یہاں کی حالات کیا تھا اور یہاں کیا ہوا اس مظلوم مستحق گریب عوام سے کیا ہوا راہل جی اس تائم آپ کہا تھے اس لیے میں راہل جی سے یہی گزارش کر رہا ہوں تاکہ پانچ اگست سے پانچ اگست کے بعد آپ دیکھیں یہاں کی حالات صدر گئی تب آپ ڈلی سے لے کر یہاں تک پادیاترہ کرنے کے لیے آیا اور لال چوک میں جھنڈا آپ نے لہ رہایا اس لیے کیا آپ نے جہاں موڈی جی نے یہاں کی راستہ کلیر کر دیا اور آپ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کیونکہ آپ کو موڈی جی کو شکریہ آدھا کرنا پڑی ان کے ساتھ ہے مگر یہ وہی لوگ ہے جو ان کے ساتھ پہلے ہی تھا نیا کوئی نہیں ہے آپ مجھے بتائے اگر نیا کوئی ہے کیونکہ جن کو پتا ہے ہمارے ساتھ کیا ہوا کون سی نائنسا بھی ہو گئی ہمارے ساتھ اس وقت مرکز میں کسی کے یہ آواز زبان سے نہیں نکلی ہے کہ کشمیر میں کیا ہوا اس وقت ایرال جی کہاں بیٹھے مجھے اس کا جواب ہے میری جو پارٹی ہے یہ نئی ہے میں نے ایک وعدہ کیا کیونکہ جو مسئیبت جو ستھر سالوں سے ہم نے مسئیبت اٹھایا ہم اس کو مطلب اس مسئیبت سے لکھا یہ ہمارا منشور خوریت کانفرنس گاف کے صدر دفتر واقع راجباق تیس برسوں کے بعد خصوصی تحقاتی ادارے این آئی اے نے ملک دشمن سرگرمی کے لئے استعمال کرنے کی پاداش میں سیل کر دیا این آئی اے کے خصوصی عدالت کی جانب سے حکم نامے کے بعد این آئی اے کی خصوصی ٹیم نے میجسٹریٹ کی وجود میں خوریت کانفرنس کے دفتر کو انیس سو ستھ سٹھ ایک کے تحت سرب مہر کر دیا ہے ناظرین اس کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ حتیم کو پہنچا اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی پینیوز کو لائک شیئر اور سبسکرم ضرور کی دے گا دیجئے اپنے میزبان وشیر ناظر کو اجازت خدا حافظ